تو دوستو اب میں ایکسپلین کروں گا The Family Man Season 2 کے اپیسوڈ 5 سے لے کر 9 تک باقی اپیسوڈ میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیئے ہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے اسے دیکھ لیجئے تب ہی آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے گا اپیسوڈ کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں یا اوپر آئی بٹن پر مل جائے گا تو اپیسوڈ 4 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریکانت اور تلپڑے جیل میں ہوتے ہیں کیونکہ پولیس والوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہی نندہ کا کھون کیا ہے وہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں پر پولیس ان کی ایک بھی نہیں سنتی شریکانت ان کو فون ملانے کو بھی کہتا ہے پر وہ لوگ اس کی بھی پرمیشن نہیں دیتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساجد اور سلوہ پلین کو موڈیفائی کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں کچھ اور چیز رکھنی تھی تب ہی وہاں پر راجی آ جاتی ہے سلوہ کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ پولیس اس کے پیچھے پڑی ہے پر انہیں یہاں کا راستہ نہیں پتا تب سلوہ اسے وہیں رہنے کو کہہ دیتا ہے اب متو پولیس ٹیشن آ کر ان دونوں کو بہاں نکلواتا ہے اور تب پولیس والی کو سمجھ آتا ہے کہ وہ دونوں ٹاسک کے ایجنٹ ہیں اور ان سے وہ پھر معافی مانگتی ہے تلپڑے کہتا ہے کہ جو وہ گھر تھا وہ ایک ریبل ہاؤس تھا تب پولیس والی انہیں راجی کی فوٹو دکھاتی ہے تو شریکان کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس سے ٹکرائی تھی وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سوچی اور ارون کے بیچ کچھ پرانی باتیں چل رہی ہوتی ہیں بھر سوچی اس چیپٹر کو دوبارہ نہ کھولنے کے لیے ارون کو بولتی ہے شریکان گھر میں فون ملا رہا ہوتا ہے پر دریتی اس کا فون نہیں اٹھاتی تب ہی آر تھا اس کا فون پک کرتا ہے جس سے کہ شریکان کو پتا چلتا ہے کہ سوچی اب ارون کے آفیس میں جاپ کرنے لگ گئی ہے شریکان اپنی فیملی کو بس خوش دیکھنا چاہتا تھا پر وہ اتنا ہی بگڑتی جا رہی تھی اب وہ پولیس انسپیکٹر شریکان کے پاس آتی ہے جس نے ان کو جیل میں ڈالا تھا اور وہ ان کو بولتی ہے کہ وہ بھی اس انویسٹیگیشن کا پارٹ بننا چاہتی ہے تو تلپڑے کے کہنے پر شریکان مان جاتا ہے تب ہی وہاں متھو آگا شریکان کو کچھ دکھانے کو بولتا ہے وہ لوگ کو کچھ فوٹیجز ملتی ہے جس سے کہ انہیں پتا چلتا ہے کہ راجی نے انہی ریبل میمبر کی بیس کیم میں ٹریننگ لی تھی اسی لیے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک لڑکی ہے اب راجی کی ٹیم ایک اور ریبل میمبر جیبراج کی ہلپ لیتی ہے شری لنکا پر کہیں ان کا سمان ہوتا ہے جسے لانے میں وہ جیبراج کی ہلپ لیں گے حدر سمبیت دیپن کو کال کر کے اسے بولتا ہے کہ تم لوگ کی اٹیک کرنے کی کوئی پلاننگ چل رہی ہے تب دیپن کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا اور بھاسکرن نے گورنمنٹ چھوڑ دیا ہے تو شاید وہ کچھ کر رہا ہے تب سمبیت اسے بھاسکرن سے بات کر کے پتا لگانے کو کہتا ہے دیپن اب بھاسکرن کے گھر جاتا ہے اور اسے بات چیت کرتا ہے جس سے کہ اسے پتا چلتا ہے کہ بھاسکرن کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے اور یہ خبر وہ سمبیت کو بھی بتا دیتا ہے سوچی کے آفیس میں اسے خبر ملتی ہے کہ ایک کلائنٹ کو ان کا کام پسند آیا ہے تو اسی سلسلے میں میٹنگ کرنے کے لیے لنڈن جانا پڑے گا سمیر بھاسکرن کو فون کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے ایجنٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ اسے وہاں سے نکلنے میں ہیلپ کرتا ہے اب راجی ساجد اور جیبراج سری لنکہ پہنچ گئے ہوتے ہیں وہاں راجی اور ساجد کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں کی راجی اپنے پاس کے بارے میں بتاتی ہے کہ روپا ٹونگا سارے سری لنکان سمیل کو مار ڈالنا چاہتا تھا اور اس میں بھاسو نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اب ان سب کو میں مار ڈالوں گی اس کے بعد وہاں وہ تینوں ایک لوکیشن پر جاتے ہیں اور خدائی کرتے ہیں خدائی کرنے پر انہیں ایک باکس ملتا ہے جس میں کی بہت زیادہ کوانٹیٹی میں ایکسپلوزیو ہوتا ہے جیبراج کے نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہا ہوتا ہے جس سے کی شی لنکان گارڈز وہاں آ جاتے ہیں تب راجی کو انہیں مارنا پڑتا ہے اور جیبراج کو بھی وہ مار دیتی ہے کیونکہ اس نے سارا پلان خراب کر دیا تھا پھر دونوں اس ایکسپلوزیو کے باکس کو لے کر چلے جاتے ہیں اور اپسوڈ 5 یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اپسوڈ 6 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساجد اور راجی وہ باکس لے کر سلوہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں سلوہ ان سے جیبراج کے بارے میں پوچھتا ہے تو ساجد کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشن فین ہونے والا تھا تب سلوہ کہتا ہے کہ ایکسپلوزیو کے ڈیٹونیٹر تو اسی کے پاس تھے پھر وہ کہتا ہے کہ شاید اس کے گھر پر ہی ہوں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلم پھر سے شرکان سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھاسکرن کی اب ٹیم بھی ہے اور اگر اسے روکنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیم کو روکو وہ اسے جیبراج کا پتہ دے کر چلا جاتا ہے وہیں راجی سلوہ اور ساجد جیبراج کے گھر پہنچ جاتے ہیں اس ڈیٹونیٹر کو لینے کے لیے راجی اس کے گھر پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں شرکان پہلے سے ہی موجود ہے وہ وہاں سے نکلنے لگتی ہے پر تب ہی اسے پولیس انسپیکٹر دیکھ لیتی ہے راجی اس کو مار کر بھاگ لیتی ہے پر سب اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کا سامنا ہر کسی سے ہوتا ہے لیکن اس نے اتنی بھیانک ٹریننگ لے رکھی تھی کہ وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد وہ اسے پکڑ ہی لیتے ہیں پھر اس کو پولیس ٹیشن لے جایا جاتا ہے اور رسی سے بان دیا جاتا ہے اب شرکان اسے سچ اگلوانے کے لیے اپنا وہی پینترہ اپناتا ہے جو ہر کسی کے اوپر اپناتا تھا وہ اس کو ایک جھوٹی کہانی سنانے لگتا ہے کہ اس کے بچے اور بیوی ایک تیررسٹ اٹیک میں مارے گئے تھے اس کے بعد راجی اپنی کہانی سناتی ہے کہ شرکان آرمی نے اس کے باپ اور بھائی کو مار ڈالا تھا اور اس کو بیز کیم ملے جا کر دن رات ہر ٹائم اس کا ریپ کرتے تھے اور تمہاری کہانی کی جیسے میری کہانی جھوٹی نہیں ہے تو تم چاہے جو کچھ بھی کر لو میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی تلپڑے اور متو گاؤں میں جا کر جیبراج اور ان کے ساتھی کے بارے میں پوچھتاج کر رہے ہوتے ہیں پر گاؤں والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اسی لیے وہ ان سب کو ان کے بارے میں نہیں بتاتے اور وہاں سے انہیں بھگا دیتے ہیں یہاں پولیس ٹیشن میں شریقان کو کچھ گربر لگتی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ راجی کو چھڑانے کے لیے پولیس ٹیشن میں آٹیک ہونے والا ہے وہ لوگ پورے اس ٹیشن کو لوگ کر دیتے ہیں پر پھر بھی آٹیکرز اندر گھوسی آتے ہیں وہاں سلوہ اور ساجد بھی اسے چھڑانے آئے ہوتے ہیں کافی گولی باری ہونے کے بعد راجی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پر یہاں پر میلن کو گولی لگنے کے وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے میلن کی موت شریقان سہ نہیں پاتا وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور روتا ہے اس گولی باری میں راجی کو بھی گولی لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی ساجد سمیر کو فون کر کے بتاتا ہے کہ شریقان تب ہمارے مشن کے بیچ میں آ رہا ہے تب ساجد اپنے اس پلان کو ایکٹیو کرنے کا سوچتا ہے وہ کلیان کو فون لگاتا ہے اور دریتی کو اگلے دن بلا کر کٹنیپ کرنے کو کہتا ہے تب ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ اس کا اصلی نام سلمان ہے اور کسی حادثے میں اس کے ماں باپ کی موت ہو گئی تھی تو ساجد اس کا برین واس کر کے اس سے غلط کام کروا رہا تھا ساجد کا پلان شریقان کی بیٹی کو کٹنیپ کر کے اسے بلیک میل کرنا اس کو مشن کے بیچ میں آنے سے روکنا تھا سلمان ساجد کی باتوں کو مان جاتا ہے اور دریتی کو اگلے دن ملنے کا میسیج کر دیتا ہے اور اپیسوڈ 6 یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ 7 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساجد راجی کو لے کر بیس پر آ جاتا ہے پر راجی کی حالت اور بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے اور ان میں سے کسی کو بھی میڈیکل سے ریٹیڈ کچھ بھی کرنے نہیں آتا تھا وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شریقانت یہ دماغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جب راجی اور جیبراج ساتھ ہی تھے اور اسے پتا تھا کہ جیبراج مر چکا ہے تو وہ دوبارہ جیبراج کے گھر کیوں گئے ہوتے ہیں اب یہی پتہ لگانے کے لیے وہ لوگ جیبراج کے گھر جاتے ہیں وہ اس کی بیوی سے پوستاج کرتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ جیبراج اپنا سارا سامان اسٹور روم میں ہی رکھتا ہے اب وہ اسٹور روم کی چھانبین کرتے ہیں تب ہی انہیں دو بیگ ملتے ہیں جس میں کی ڈیٹونیٹر رکھا ہوتا ہے اب یہاں پر سارا پلانس جیکان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ بوم بلاس کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں وہیں دیپن پریشان ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ اگر انڈیا میں کچھ بھی ہوا تو انڈیا گورنمنٹ ان کا سپورٹ کبھی نہیں کرے گی اسی لئے وہ بھاسکرن کی تلاس کر رہا ہوتا ہے دیپن سمیر سے ملتا اور بھاسکرن کے لوکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے تو سمیر جھوٹ بول دیتا ہے کہ بھاسکرن کو کافی ٹائم سے نہیں دیکھا ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے دیپن کے جانے کے بعد سمیر بھاسکرن کو میسج کر کے بتا دیتا ہے کہ دیپن تمہیں دھونڈ رہا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھاسکرن فرانس میں چھپا بیٹھا ہے دریتی اب سلمان سے ملنے جا رہی ہوتی ہے پر سوچی اس کو پوچھتی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے پر دریتی اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اوپر سے وہ سوچی سے جھگڑا کر کے چلی جاتی ہے وہیں ساجد اب نیا ڈیٹونیٹر بنانے میں لگا ہوتا ہے تب یہاں پر ان کے پورے پلان کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ لوگ پلین کے اندر ہی بوم فٹ کر رہے ہوتے ہیں جسے کی راجی اڑانے والی تھی وہ اسے اس لوکیشن پر لے جانے والی تھی جہاں پر پی ام باسو اور روپا ٹونگا کی میٹنگ ہونے والی تھی بیسکلی ان کا یہ پلان تھا کی پلین کے جریعے وہ وہاں پر بلاسٹ کرنے والے تھے وہیں ٹیم میمبر آ کر بتاتا ہے کہ راجی کی حالت بگرتی جا رہی ہے پر راجی کا صحیح ہونا بہت جروری تھا کیونکہ اس کے بینا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا تھا وہیں دیپن بھاسکرن کو دھوننے کے لیے ایک آدمی کو کام دے دیتا ہے ٹاسک کے ہیڈ کھل کرنی پی ام باسو سے ملتا ہے اور انہیں میٹنگ کینسل کرنے یا لوکیشن کو چینج کرنے کو بولتا ہے اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ آپ پر حملہ ہوگا ہی پر پی ام باسو تب بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں اٹ رہی ہوتی اور کہہ دیتی ہیں کہ میٹنگ اسی دن اور اسی جگہ پر ہی ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راجی کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا ہوتا ہے ڈاکٹر جب گولی کا جکم دیکھتا ہے تو ڈر کے مارے وہاں سے جانے کو بولتا ہے پر سلوہ اسے آپریشن کرنے کے لیے فورس کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دریتی اور سلمان دونوں ساتھ میں مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ان کا اچانک سے موڈ بن جاتا ہے تو وہ دونوں سلمان کے گھر جانے کا سوچتے ہیں دریتی اپنے بیس فرنڈ مہیما کو بول دیتی ہے کہ اگر موم کو کال آئے تو بول دو اناک کی میں تمہارے ہی ساتھ ہوں اتنا سب کہنے کے بعد وہ سلمان کے ساتھ چلی جاتی ہے رات ہو جانے پر دریتی کے گھر نہ آنے پر سوچی کو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے وہ مہیما کو کال کر کے پوچھتی ہے تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ دریتی یہاں سے کب کا نکل چکی ہے سوچی اس کا آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تب تک گیارہ بچ جاتے ہیں بڑ وہ نہیں آئی ہوتی وہ پھر سے مہیما کو کال کرتی ہے اب مہیما کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا جھوٹ بولے تو سوچی سمجھ جاتی ہے کہ مہیما جھوٹ بول رہی ہے وہ اسے سچ سچ بتانے کو کہتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ دریتی اپنے بارفرنڈ کے ساتھ اس کے گھر گئی ہے سوچی اس سے اس کا نام ایڈرس فون نمبر پوچھتی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اب وہ کافی گھبرا جاتی ہے تو شریکان کو فون لگاتی ہے بس شریکان دارو پینے میں بیزی ہوتا ہے تو وہ کال نہیں اٹھاتا سوچی پھر ارونڈ کو کال لگا دیتی ہے اب شریکان کو ایک انون نمبر سے کال آتا ہے وہ جب اٹھاتا ہے تو وہ ارونڈ ہوتا ہے جو کہ سوچی سے بات کرنے کو کہتا ہے سوچی شریکان سے بتاتی ہے کہ دریتی اب تک گھر نہیں آئی ہے اب یہ زنگا شریکان کا سارا نساہ اتر جاتا ہے وہ اپنے فرنڈ کو کال کر کے دریتی کا نمبر ٹریس کرنے کو کہتا ہے بہت اس سے اس کا لوکیشن پتا نہیں چلتا اب شریکان اپنے گھر کی اور روانہ ہو جاتا ہے ادھر ساجد بھی سلمان کے پاس اپنا پلان پورا کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان نے دریتی کو چین سے بان کر کے رکھا ہوا ہے اور اپسوڈ 7 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اپسوڈ 8 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان دریتی کے لیے کھانا لائے ہوتا ہے پر وہ کھانا نہیں کھاتی اور اسے چھوڑنے کی ریکویسٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پاپا ایک نارمل انسان ہے وہ تمہیں پیسے نہیں دے پائیں گے تب سلمان کہتا ہے کہ تم اپنے پاپا کے وجہ سے ہی یہاں پر ہو انہوں نے کئی لوگوں کی جانے لی ہیں اب سلمان کا برین واش ہو رکھا تھا تو وہ اپنی ہی باتیں بول رہا ہوتا ہے شریکاند سکول میں جاکا دریتی کے کلاس میٹس سے پوچھتاچ کرتا ہے وہ اس کے فون کے بارے میں پوچھتا ہے تو مہیمہ بتاتی ہے کہ اس کا فون پرانا کی پیڈ والا فون ہی تھا تب شریکاند سمجھ جاتا ہے کہ دریتی کو انہی لوگوں نے کٹناپ کر لیا ہے ادھر تلپڑے اور مرتو کو پتا چل چکا تھا کہ وہ لوگ پلین سے اٹیک کرنے والے ہیں وہ لوگ پلین کی بیس کیم میں سلس کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں شریکاند کو مول کے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے پر سلمان کا فیس دیکھ جاتا ہے اور وہ اسے دھونڈنا شروع کر دیتا ہے وہیں تلپڑے اور مرتو اسی بیس پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ سارے لوگ موجود تھے تب سلوہ اور راجی وہیں پر چھپ جاتے ہیں اور وہاں ایک آدمی آ کر انہیں چھانبین کرنے سے روکتا ہے کیونکہ ان کے پاس وارنٹ نہیں ہوتا ہے تلپڑے کو وہاں کچھ گربڑ لگ رہی ہوتی ہے تو وہ وارنٹ آنے تک وہیں رکنے کا سوچتا ہے ساجد نے سلمان کو دریتی کا ایک ویڈیو بنانے کو کہا ہوتا ہے جس میں کہ وہ روتی ہوئی دکھائی دے کیونکہ وہ اسے شریکان کو بھیجنے والا تھا جس سے کہ وہ اسے بلیک میل کر سکے تو سلمان ویڈیو بنا لیتا ہے پھر وہی ویڈیو سوچی کے موبائل میں آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ رونے لگتی ہے تب ساجد کا شریکان کے پاس فون آتا ہے اور اسے مشن کے بیچ میں نہ آنے کو کہتا ہے تلپڑے مٹھو سے اس آدمی کو ڈسٹریک کرنے کو کہتا ہے تاکہ وہ جا کر دیکھ سکے کہ اس پلین میں کیا رکھا ہوا ہے مٹھو ایسا کرنے لگ جاتا ہے تلپڑے جب پلین میں جا کر دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے وہ پلین پورا ایکسپلوزیو سے بھرا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر گولی باری شروع ہو جاتی ہے اور سب ملکے ان دونوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اور راجی تلپڑے کی اوپر گولی چلا دیتی ہے بھر تلپڑے فینس کو پار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن گولی لگنے کی وجہ سے وہ وہیں وے ہوش ہو جاتا ہے ساجد اب شرکان کی دریتی سے بات کروا دیتا ہے شرکان دریتی سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کیسے بھی کر کے اسے بچا لے گا اب پوری پولیس فور دریتی کو دھوننا شروع کر دیتی ہے ایک پولیس والا سلمان کے انکل کی فوٹو لڑکوں کو دکھاتا ہے تو وہ لڑکے اس کا گھر کا پتہ بتا دیتے ہیں دریتی سلمان سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا سلمان بھی دریتی سے اٹیچ ہو گیا تھا اسی لئے اس کے اندر بھی دریتی کو لے کر فیلنگز تھی تو وہ دریتی کے باتوں میں کنونس ہو جاتا ہے پر دریتی اس کے گلے پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے بار بار کانچ کے تکڑے سے مارتی ہے جس سے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے وہ اپنی چینس کو کھول کر بھاگنے لگ جاتی ہے پر تب ہی وہاں پر ساجد آ جاتا ہے اور وہ اسے پھر سے پکڑ لیتا ہے اور ایپسوڈ 8 یہیں پر ختم ہو جاتا ہے ایپسوڈ 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساجد رتی کا ویڈیو بنانا چاہتا ہے جس میں کہ وہ اس کو حرائس کرے گا جسے دیکھ کر شریکان پوری طرح سے ہل جائے گا وہ تیاری کری رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں شریکانت اور پوری پولیس فورس آ جاتی ہے ساجد اور اس کا ساتھی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں گھن پھیکنے کو کہتا ہے پر وہ نہیں مانتا جس سے کہ اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اب شریکان دریتی کو وہاں سے نکال لیتا ہے دریتی اپنے پاپا کو دیکھ کر ان سے گلے لگ کر خوب روتی ہے دریتی کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے وہ شریکان سے بولتی ہے کہ اس نے ایک انسان کو مار ڈالا ہے تب شریکان کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں ایک ٹیرریسٹ تھا جس کا برین وارش کر دیا گیا تھا اس کا من حلکہ کرنے کے لیے وہ اس کو بول دیتا ہے کہ وہ ابھی جندہ ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد اسے جیل بھیج دیا جائے گا اب دریتی کو بھی شریکان کی جوب کے بارے میں پتہ چل گیا ہوتا ہے بٹ وہ ان پر کافی پراؤڈ کرتی ہے شریکان تب چننہی کے لیے روانہ ہو جاتا ہے وہ متو سے تلپڑے کے بارے میں پوچھتا ہے پر اسے اس کی کوئی بھی جانکاری نہیں ہوتی وہ شریکان سے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر جو پلین تھا جس میں بوم فٹ تھا وہ گائب ہے تاجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ ریڈار میں کسی بھی پلین کی لوکیشن نہیں آئی ہوتی ہے منس پلین اڑا ہی نہیں لیکن وہ گائب ہے دیپن نے جس آدمی کو بھاسکرن کو دھونڈنے کا کام دیا تھا وہ دیپن کو انفارمیشن دیتا ہے کہ بھاسکرن فرانس میں چھپا بیٹھا ہے یہی قبر وہ سمبیت کو بھی بتا دیتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ سلوہ اور راجی ایک ٹرک سے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس پلین کو ڈسمنٹل کر کے ٹرک میں لوڈ کر لیا تھا پر کچھ دور جاتے ہی انہیں پولیس کا چیک پوسٹ دیکھتا ہے وہ وہاں پر گاڑی سائٹ پر لگاتے ہیں تو آفیسر انہیں ٹرک چکرنے کو کہتے ہیں وہ جب ٹرک دیکھ رہا ہوتا ہے تو سلوہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ وہ سب ونویل کا سمان ہے پھر آفیسر انہیں پرمیٹ کا پیپر مانگتا ہے جو کی ان کے پاس ہوتا نہیں وہ پیسے دینے کا ٹرائی کرتے ہیں پر وہ آفیسر نہیں مانتا اور ٹرک کو سیل کر دیتا ہے اب ان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا ہوتا ہے تو راجی ہی آفیسر کے پاس چلی جاتی ہے جس سے کہ انہیں ٹرک واپس مل جاتا ہے اب راجی نے اندر ایسا کیا کیا جس سے کی ٹرک واپس مل گیا یہ آپ سب ہی اچھے سے سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی روڈ کے کنارے سوسو کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک باڈی دکھتی ہے جو کی تلپڑے کی ہوتی ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے اس کا فون ہی لے کر چلا جاتا ہے بھاسکرن سلوہ کو بتاتا ہے کہ وہاں سے دس کلومیٹر ہی اس کا فرنڈ کا کھیت ہے جہاں سے وہ لوگ پلین کو ٹیک آف کر سکتے ہیں اب تلپڑے کا فون ٹریسنگ پہ لگا ہی ہوتا ہے تو وہ اس کی لوکیشن دکھانے لگ جاتا ہے پولیس جب اس لوکیشن پہ پہنچتی ہے تو فون اسی آدمی کے پاس ملتا ہے جس نے فون چھرایا تھا اس سے پوستاش کرنے کے بعد وہ لوگ تلپڑے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں راجی اور سلوہ اپنی لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں اور پلین کو پھر سے اسیمبل کرنے لگ جاتے ہیں شریکان تب ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور تلپڑے سے ملتا ہے جس کی اب حالت تھوڑی صحیح ہو گئی تھی بٹ اسے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے دیپن اب پولیس فورس کو لے کر بھاسکرن کو پکڑنے پہنچ گیا ہوتا ہے وہ بھاسکرن سے راجی کے بارے میں پوچھتا ہے بٹ وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور وہ سائنائیٹ کھا کر اپنی جان دے دیتا ہے شریکان کو مطح سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ نے پلین کو وہ ڈسمنٹل کر کے ٹرک سے ہی کئی اور شفٹ کیا ہے وہ سب سارے میپ روٹ دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں تب ہی وہ اسی چیک پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ٹرک روکا گیا تھا وہ اس آفیسر سے پوچھتاش کرتے ہیں پر اس نے ایسے ککرم کر رکھا ہوتا ہے کہ اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے وہ لوگ باہر جا کر دکان میں پوچھتے ہیں تو وہ پھر ساری باتیں بتاتا ہے تب شریکان جا کر اس آفیسر کو بہت مارتا ہے اور اس سے ساری انفارمیشن نکال لیتا ہے لیکن اسے تب بھی زیادہ کچھ پتہ نہیں چلتواتا شریکان تب پھر سے چیلم کو فون لگاتا ہے کیونکہ وہی ساری چیزوں کو جانتا تھا چیلم بتاتا ہے کہ وہیں کہیں آس پاس بھاسکرن کے فرنڈ کی جمین ہے تو وہیں پر وہ لوگ پلین لے کر گئے ہوں گے اب بیہم باسو کا میٹنگ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہوتا ہے وہ میٹنگ کے لیے نکل جاتی ہیں وہیں راجی بھی پلین ٹیک آف کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے پر تبھی شریکانت اپنی پوری پولیس فورس لے کر وہیں پہنچ جاتا ہے اور دونوں میں گولی باری شروع ہو جاتی ہے اس متبیڑ میں راجی کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں بھر راجی پلین چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے شریکانت اور متو پلین کا پیچھا کرنے لگتے ہیں وہ اس پر خوب گولیاں برساتے ہیں گاڑی کو آگے لے جا کر وہ پلین پر اور بھی زیادہ گولیاں مارتے ہیں جس سے کی پلین ہوا میں توڑ جاتا ہے لیکن وہ وہیں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور مشن جلفے کا ٹو پوائنٹو یہیں پر فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چننہی میں ہوئی میٹنگ کافی اچھے سے ہوتی ہے اس کے بعد ان لوگ کی بہدوری اور دیش کی رکشہ کے لیے پی ام باسو دوارہ میڈل دے کر سممانت کیا جاتا ہے شریکان پھر گھر آ کر بتاتا ہے کہ وہ پی ام باسو سے ملا اور انہوں نے اس کو کافی اچھے باتیں بولی پر آرتاؤں کے آنے پر وہ لوگ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں کیونکہ آرتاؤں کو ابھی بھی اپنے ڈائٹ کی جوب کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوچی شریکان سے کچھ کنفس کرنے کی بات کرتی ہے پر تبھی سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کرونا وارث اب فیل گیا ہے اور اس کی سیکنڈ ویب بھی آ چکی ہے پھر ہمیں ایک چائنیز آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی کسی سے چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے وہ دونوں کسی پروجیکٹ گوان یوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہی پر سیزن ٹو ختم ہو جاتا ہے اب یہ پروجیکٹ گوان یوں کیا ہے کیا اب چائنہ کی نظر انڈیا پر ہے ویسے تو اس کی نظر ہم پر ہی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ سیزن ٹری اسی پر بیشڈ ہو کر بنایا جائے گا اور لاسٹ دین سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ The Family Man کا سیزن ٹری بھی آئے گا جس کا مجھے تو کافی بے سبری سے انتجار رہے گا آپ کو یہ شو اور میرا ایکسپلینیشن کیسا لگا یہ آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ایسے ہی آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں جس سے کہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کریں آپ کے لائک اور کمنٹس دیکھ کر مجھے اور بھی ویڈیوز بنانے کا موٹیفیشن ملتا ہے تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹا ٹا بائے بائے اور نمستے ٹا 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 ٹ